تو ناظرین دن بدن بڑھتی ہوئی منگیائی کے ساتھ ذراعی اجناس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس طرح ابھی عالمی مرنیوں میں چابلوں کی قلت پیدا ہو گیا اور ذراعی اجناس کی قیمتیں بھی بار رہی ہے آئی گندم اور مکی کے ریڈ میں بڑا اضافہ دیکھا گیا مکمل تصیلات آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ہمارے بزنس آئیڈیا چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے دوستو پنجاب گلہ مرنی میں اجناس کے تازہ تین ریڈ سے لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضروں ریڈ کی جانب سے جانے سے پہلے اپنے تمام کسان بھائیوں سے چھوٹی سی خزارشہ کے میرے اس چینل کے ذریعے سے تمام کسان بھائیوں کے رہنمائی کر رہے ہیں ان کو ڈیلی بیسیز پر مارکٹ کے ریڈ کے حوالے سے لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ دوستو گندم اور مکی اور نئی منجی پندرہ زیرہ ناؤن سولہ بانوے ایلی سکس اور سوپر فین کے ریڈ کی اپ ڈیٹ انفرمیشن لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضروں اس سے پہلے جو دوست چینل پر نیو آئے ہیں ان سے اگزارشہ کے چینل کو سکرائب کر لے ایسی انفرمیشن آپ لوگوں کا بروقت میں تو سب سے پہلے گندم کے حوالے سے بات کرتے ہیں آئی بھی گندم کی مارکٹ میں زببت سیزی کا جان دیکھا جائے رہا ہے آئی فیصل آباڈ کی غلہ منڈی میں گندم کے ریڈ میں پچاس روپے کا اضافہ دیکھا گیا اور فیصل آباد میں آئی گندم چار دار چھ سو پچاس روپے چالیس کلو گرام میں فروقت تھی اور پاک پتن میں آئی گندم چھالیس سو پچاس روپے میں فروقت تھی اور بہاور نگر میں آئی گندم چھالیس سو پچاس رپے چالیس کلو گرام میں فروگ تھی اور چونک آزم میں آئی گندم سنتالیس رپے میں فروگ تھی اور میاں والی میں آئی گندم چھالیس سو پچاس رپے میں فروگ تھی اور عارف والا میں آئی گندم چھالیس سو بیس رپے میں فروگ تھی اور چکوال میں آئی گندم پنتالیس سو ساتھ رپے میں فروگ تھی اور رون آباد میں آئی گندم پنتالیس سو پینٹیس رپے چالیس کلو گرام میں فروگ تھی اور ریمیا خان میں آئی گندم چھالی سو پچاس سرپے چالیس کلو گرام میں فروخت ہوئی اور سادکاباد میں آئی گندم چھالی سو سترپے میں فروخت ہوئی اور خانپور میں آئی گندم چھالی سو چالی سرپے چالیس کلو گرام میں فروخت ہوئی اور چشتیاں میں آئی گندم چھالی سرپے چالیس کلو گرام میں فروخت ہوئی اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں آئی گندم چار زارہ آٹھ سو بی سرپے چالیس کلو گرام میں فروخت ہوئی اور کراچی میں آئی گندم بارہ زارہ آٹھ سو پچاس سرپے سو کلو گرام ہے تو آپ لوگوں پنجاب کے مختلی شہروں سے اور سندھ کے مختلی شہروں سے گندم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تو ناظرین آپ بات کرتے ہیں آروف والا گلہ منڈی سے آئی مکی کے ریٹ کا حوالے سے بات کریں تو آئی مکی کے ریٹ میں زبدہ دستیزی کا ارجان دیکھا جا رہا ہے آج بھی مکی کے ریٹ میں چالی سے پچاس سرپے کا اضافہ دیکھا گیا آروف والا گلہ منڈی میں 10 سے 12 مکی اچھی کوالٹی گی اور خوش کمال اور صاف ستری مکی 22 رپیس لے کر 2390 پہ 40 کلو گرام میں فروک تھی اور 20 سے 22 مکی 21 رپیس لے کر 2130 پہ 40 کلو گرام میں فروک تھی اور 16 سے 18 مکی 2180 رپیس لے کر 2220 رپیم میں فروک تھی اور 13 سے 14 موچی 2250 رپیس لے کر 2300 رپیم میں فروک تھی اور ونڈا کوالٹی مکی پندرہ سو رپیس لے کا سولہ سو پچاس رپیس چالیس کلو گرام میں فروکت ہوئی تو ناظرین اب مکی کے ریٹ میں اضافہ ہونا سٹارٹ ہو گیا اب اسی منت میں آپ لوگوں کا مکی کے ریٹ اٹھائیس سو سلے کے تینزار کے درمیان ملیں گے تو آپ لوگوں کو عرف والا غلہ منڈی سے مکی کے ریٹ کے والے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں پاک پتن سے نئی منجی کے والے سے بات کریں تو ناظرین چاولوں کی انٹرنیشنل مارکٹ میں قلت کی وجہ سے منجی کے ریٹ میں اب بڑا اضافہ ہونے والے اور اب منجی کی مارکٹ میں زبت دست تیزی آنے والی ہے اگر پاک پتن میں آج نئی منجی ایری فائن کی بات کر وہ 3250 رپیس لے کر 3730 رپے میں فروکت ہوئی اور پندرہ صفر نو اور سولہ بانوے کی بات کر وہ پاک پتن میں آج 3650 رپیس لے کر 4150 رپے 40 کلو گرام میں فروکت ہوئی ناظرین یہ تھی گندم مکی اور نئی منجی کا حوالے سے اب تک کی تاظرات ان اپ ڈیٹ انفرمیشن ویڈیو پسند آئی ہو تو دو سکسا شیئر کر رہے اور ساتھ ہی مارچینل سکرائب کر رہے تو ناظرین آپ لوگ کون سے علاقے سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ عام اس علاقے کے گندم اور مکی اور نئی منجی کا ریٹ بتایا کر ایک منٹ میں اپنے علاقے کا نام اور اپنے شیئر کا نام لکھ رہے ہیں